بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے ایک اور قلعے نگرکوٹ پر حملہ کر دیا سلطان محمود کے زمانے میں نگرکوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا والی غزنی منزل پر منزل راستہ تیہ کرتا ہوا نگرکوٹ پہنچا اور اس نے قلعے کے محاصرے کا حکم دے دیا تم میں سے جو لوگ سلطان محمود کی اطاعت کریں گے ان کے لئے والی غزنی کی جانب سے مکمل سلامتی اور امان کی زمانت ہے مگر جو افراد حکم سلطانی سے سرطا بھی کریں گے ان کے لئے کہیں کوئی پناہ نہیں سلطان کے ہر قارے نگرکوٹ کے گلی کوچوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے پھر جن لوگوں نے سر اطاعت خم کر دیا ان کی گردنیں محفوظ نہیں اور جن سر پسندوں نے لشکر غزنی کے راستے میں رکاوٹے کھڑی کی انہیں بے دریخ قتل کر دیا گیا پھر چند روز ہی میں نگرکوٹ کے باشندوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی تمام آزادیاں سلب ہو چکی ہیں اور اب وہ سلطان غزنی کے ذر خرید غلام ہیں نگرکوٹ کا یہ قلعہ راجہ بیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور رہندوں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گھڑتا یہاں قدم قدم پر دیوتاؤں کے قد اور مجسمیں نصب کیے گئے تھے اور ان چوٹے بڑے بتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی بتوں کی کسرت کے لحاظ سے نگرکوٹ کے قلعے کو ہندوستان کے تمام سنمخانوں میں اولیت حاصل تھی اس بت قدی کی زیب و زینت کے لیے گردوپیش کے راجہ انواع اقسام کی بیش قیمت اشیاء بیجتے تھے اور اپنے اس فیل کو بگوان کی قربت کا بڑا وسیلہ سمجھتے تھے چونکہ نگرکوٹ کے قلعے میں چاروں طرف سے دولت آ آ کر جمع ہوتی رہتی تھی اس لئے یہاں سونے چاندی جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا خزانہ تھا ایسا شاید ہی کسی باسرہ کے خزانے میں موجود ہو مگر حیرتناک طور پر یہ قلعہ بہادر سپائیوں سے خالی تھا یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کی پجاری تھے نتیجہ تنو سلطان محمود کا لشکر جرار دیکھ کر خوفزدہ نظر آنے لگے اور پھر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے والی غزنی نے پہلے دن اطراف کا جائزہ لیا پھر دوسرے روز محمود نے اپنے قاسد کے ذریعے یہ پیغام بیجا قلعے کے مکینوں اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میرے رحم و کرم کی طلب رکھتے ہو یا میرے کہر و غزب کو آواز دیتے ہو اگر تم مجھ سے میرے رحم کے طالب ہوئے تو میں تمہیں آمان بخشوں گا اور اگر تم نے میرے کہر کو پکارا تو یاد رکھو کہ میں تمہارے اس ناقابل تذخیر قلعے کی بنیادے تک کھود ڈالوں گا اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنی اسی پناگاہ کے ملبے میں دفن کر دیے جاؤ گے قلعے کے محافظوں نے سلطان محمود کا یہ پیغام برہمن پجاریوں تک پہنچایا پھر تیسرے دن اچانک قلعے کا دروازہ کھولا اور بڑا پجاری کرشن داس دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے لرست جسم کے ساتھ والی غزنی کے خدمت میں حاضر ہوا سمرہ آٹھ اس قلعے کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی بینٹ ہے بس ہمیں ہمارے پران دے دیجئے کہ ہم آپ کے کروت کو بحثن نہیں کر سکتے پجاری کرشن داس کی یہ حالت دے کر سلطان مسکرائیا پھر اس نے اپنی شمشیر بینیام برہمن پجاری کی شہرک پر رکھتی شیدت خوف سے کرشن داس کی آنکھیں ابل پڑی تھی اور سانس رکنے لگی تھی کیا مجھ سے کوئی اپراد ہو گیا ہے پربو کرشن داس اس طرح رک رک کر بول رہا تھا جیسے اس پر نزہ کی کیفیت تاریح ہو والی غزنی کے ہونٹوں پر تبسم مزید گہرا ہو گیا تھا تو اسی برہمن قوم کا ایک فرد ہے جس نے چند ماہ پہلے ہندوستان کے گلی کوچوں میں میرے خلاف ہنگامہ برپا کر رکھا تھا میں تم لوگوں کے نزدیک رہزن و قذاق تھا تمہارے نفرت انگیز تقریروں کی بازگشت آج تک میری سماعت میں محفوظ ہے جی تو چاہتا ہے کہ میں تم سب کی جہریلی زبانیں کاٹ کر در بدر پھراؤں سلطان کے ہونٹوں سے نفرت و کہر کی آگ بھرس رہی تھی پجاری کرشن داس گبرا کر والی غزنی کے قدموں سے لپٹ گیا دیا کر سمرات ہم مجبوروں پر دیا کر کہ دیا ہی تیری آن ہے اور دیا ہی تیری شان ہے برہمن پجاری بڑے گدہ گرانہ انداز میں اپنی اور دوسرے پجاریوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا جا میں تجھے اپنے اللہ کی حکم سے زندگی کی بھیک دیتا ہوں سلطان محمود نے کرشن داس کے سر پر ٹوکر مارتے ہوئے کہا اگرچہ والی غزنی کی پاؤں کی ضرب بہت خلقی تھی لیکن خوف کی شدہ سے کرشن داس اولٹ گیا اور اس کی ضرد پگڑی کھل کر زمین پر گر پڑی برہمن پجاری گبرا کر دوبارہ اٹھا اور اپنی پگڑی کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے لگا سن اے جانور والی غزنی کی پرحیبت آوال دوبارہ گونجنے لگی برہمن درندوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ تیری غلیس پگڑی نے میرے خیمے کی زمین کو ناپاک کر دیا مگر یاد رکھ کہ تُو خود پیداشی ناپاک اور اچوت ہے تم بیڑیوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کی بے شمار مخلوق ناپاک اور اچوت نہیں ہو سکتی میں تجھے اور تیری قوم کو یہی بات سمجھانے کے لئے ہندوستان آیا ہوں پجاری کرشن داس نے والی غزنی کے حضور ایک اور سجدہ کیا اور پھر کامتے ہاتھوں سے قلعے کے اندر پائے جانے والے خفیہ خزانی کی کنجیاں سلطان محمود کو پیش کر دیں جب کرشن داس واپس جانے کے لئے مڑا تو سلطان محمود نے ایک بار پھر برہمن پجاری کو پکار کر کہا اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی قوم کو بتا دینا کہ ایک اللہ کے مان لے والوں کا میار کرم کیا ہے اگر غزنی کا سلطان چاہتا تو تمہیں بڑی خوفناک روسوائی سے دوچار کرتا اور پھر تم سے احسانس لینے کا حق بھی شین لیتا کرشن داس سلطان کی اس عالی ظرفی کا مفہم کیا سمجھتا خمیر ہی سوت خوری حرس و حوث اور صفاقی و درندگی کی خاک سے اٹھا تھا کرشن داس کے جادہی والی غزنی اپنی امیران لشکر اور چند مساہبوں کی ہمراہ کھلے کے اندر داخل ہوا پھر محمود نے کسی خوندریجی کے بغیر برہمنوں کی اس پوشیدہ خزانے پر قبضہ کر لیا سات لکھ اشرفیاں دو سو من خالص سونا دو ہزار من خالص چاندی اور بیس من انواع و اقسان کی جواہرات جو راجہ بیم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے محمود کی ملکیت بن گئے ابھی سلطان محمود نگرکوٹ ہی میں مقیم تھا کہ راجہ انانپال نے والی غزنی کے خدمت میں نیا معافی نامہ ارسال کیا میدان جنگ میں شکست کانے کے بعد انانپال فرار ہو کر اور دچوار ترین پہاڑی راستوں سے گزر کر گاٹیوں کے اندر جا چکا تھا پھر اسی فرار اور غریب الوطنی کی حالت میں پنجاب کے حکمران نے والی پنجاب کے نام معافی نامہ تحریر کیا سلطان آپ آلی نصب بھی ہیں اور صاحب زرف بھی میں آپ کے ان اوصاف پر علیہ الاعلان گواہی دیتا ہوں اور حضور کی بارگاہ کرم میں رحم کی درخواست پیش کرتا ہوں جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی بار بار میری اور میرے باپ کی خطائیں معاف کی ہیں اسی طرح ایک مردبہ پھر میری اس گستاخی سے درگزر فرمایا جائے کہ میرے نفس نے مجھے ورغ لایا تھا اور میں پورے ہندوستان کی فوجیں سمیٹھ کر شاہ بلند اقبال کے سامنے صف آرہ ہو گیا تھا یہ میری بدبختی تھی جس کا خمیازہ مجھے شکست اور رسوائی کی صورت میں اٹھانا پڑا بے شک میں نے بارہا اہد شکنی کی ہے لیکن حضور کے معیار کرم کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک والی غزنی کا بفادار رہوں گا اور سالانہ خراج کی ادائیگی میں اس غلام کی طرف سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوگی اگر آئندہ میرا نفس مجھے سرکشی پر عبارے اور راہ وفا سے میرا گناہگار قدم بہک جائے تو سلطان زی حشم کو پورا اختیار ہے کہ وہ میری سانسوں کا سرمایہ بھی غصب کر لیں اور عرض پنجاب کو بھی تخت و تاراج کر ڈالیں نامہ پڑھ کر سلطان محمود نے اپنے سیاسی مشیروں کی رائے طلب کی سلطان محترم کا ذہن رساہ مستقبل شناس بھی ہے اور مسائل کا گرہ کوشاہ بھی مگر ہماری ناقص رائے میں راجہ انانپال کا اعتبار نہ کیا جائے کہ وہ ازلی جھوٹا ہے سلطان محمود نے اپنی مشیروں کی رائے کی خلاف عمل کرتے ہوئے راجہ انانپال کو معاف کر دیا نگرکوٹ کے راجہ نے بھی خدمت سلطان میں اس قسم کا معافی نامہ ارسال کیا تھا والی غزنی میری اس ازتراری غلطی کو معاف فرمائیں کہ میں برہمنوں کی گہری سازش کا شکار ہو گیا تھا اور پجاریوں کے بہکانے سے میری ناکارہ فوج حضور کے مقابل صف آرہ ہونے کی گستاخی کر بیٹھی تھی سلطان محمود نے کسی تعامل کے بغیر نگرکوٹ کے راجہ کی اس ترقواس کو منظور کر لیا والی غزنی پر اب یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ معتصیب برہمن اور پندت ہی اس تمام ہنگامہ آرائی کے ذمہ دار تھے سلطان کے بعض قریبی مساحبوں نے محمود کے اس ترقیم سے بھی اختلاف کیا تھا مگر جب والی غزنی نے اپنی حکمتی عملی کی وضاحت کی تو سلطان کے بڑے بڑے دانشور حیرزدہ رہ گئے یہ چورش پسند پندت اور برہمن ایک عرصہ دراز سے اہل ہند کے دلوں پر میرے خلاف نفرتوں کے بیج بھو رہے ہیں میں ان کی اس سازش کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا سلطان نے اپنی سپاہ سالاروں اور مشہیروں کے سامنے یہ سیاسی نکتہ بیان کرتے ہوئے کہا میں نے ان کی مرکزیت کو ختم کر دیا ہے اب یہ دوبارہ کسی ایک محاص پر جمع نہیں ہو سکیں گے اننپال کے شکست کے بعد ہندوستان کا ہر فرمان روا اپنی ذات میں تنہا رہ گیا ہے اب ہندوستان کی تمام ریاستوں پر بہت آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کیا جا سکے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نگرکوٹ کی گردو پیش میں چوٹی بڑی کئی سلطنتیں موجود ہیں مگر کوئی ایک حکمران بھی اپنے ہم مذہب فرمان روا کی مدد کو نہیں آیا حالانکہ نگرکوٹ ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کا سب سے بڑا مسکن تھا غزنی کے سالاروں اور سیاسی مشہیروں نے ستائشی نظروں سے اپنی امیر کی طرف دیکھا کہ ان کا امیر جنگجو اور شجاہ ہونے کے ساتھ ساتھ فہیم و دانہ بیتا اور بساتی سیاست پر دور رس نتائج کی حمل چالے چلنے والا شاتر بھی اندنپال اور نگرکوٹ کے راجاؤں کو آمان دینے کے بعد سلطان محمود نے عام اعلان کرا دیا کہ جو ہندو سپاہی افواج غزنی میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کی خدمات کو انتہائی خوشدیلی کے ساتھ قبول کیا جائے گا جنگی پیشاور میں شکست کانے کے بعد کچھ علاقوں کے ہندو فوجی شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے نتیجہ تن سلطان محمود کا اعلان سن کر مختلف علاقوں کے ہندو سپاہی لشکر غزنی میں شامل ہو گئے پھر سلطان اونی میں سے ایک راجپوت ہندوں کو سالاری کا منصب دے کر دس خزار ہندوں کے ایک الگ اور مستقل فوج قائم کر دی پھر چار سو ہجری میں سلطان محمود نگرکوٹ کا عظیمشان خزانہ لے کر غزنی پہنچا وہاں اس نے شہر سے باہر ایک دلکش مکان تعمیر کرایا اور کئی سونے چاندی کے تخت بچوائے والی غزنی جو مال و اسباب نگرکوٹ سے لایا تھا اسے نئے تعمیر شدہ مکان میں بڑے قرینے سے سجا دیا گیا اور پھر غزنی کے تمام برشندوں کے لیے ان نو آدھرات کی نمائش کا احتمام کیا گیا سلطان غزنی کا یہ اعلان سنتے ہی ہزاروں شہری ودیہات برشندے اس نمائش کو دیکھنے کے لیے قطار در قطار آتے رہے یہ نمائش تین دن تک جاری رہی اس طوران محمود نے اپنی یادگار فتح کی خوشی میں کئی جشن منائے ضرورت مندوں میں بے شمار دولت تقسیم کی اور مستحق لوگوں کو گران قدر انام اکرام سے نوازا محمود کے بے حد اسرار پر نظام شاہ بھی اس جشن میں شریک ہوئے مگر انہوں نے والی غزنی کے سامنے واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا فرزن جن لوگوں کے پیش نظر عظیم تر مقصد ہوتا ہے وہ نام و نمود کے ہنگاموں میں اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرتے مرد کلندر کی تنبیح کے جواب میں والی غزنی نے بسد احترام عرض کیا شیخ مخترم یہ وقت کا زیان نہیں میں اپنے جاہو جلال کا مظہرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری فتحات دے کر اہلی اسلام کی بے قرار دل سکون اپا جائیں اور باطل پرستوں کی دل و دماغ پر سلطنت غزنی کے حیبت قائم ہو جائے سلطان محمود کی فطرت میں کسی حد تک نمائش پسندی کا رنگ شامل تھا اور نظام شاہ والی غزنی کی اس کمزوری سے واقف تھا اس لیے مسکرا کر خاموش ہو گئے سلطان نے اپنی رازدار کنیز شارکہ کے ذریعے نگار خانم کو بھی اپنی فتح کی اس جرشن میں شرک ہونے کی دعوت دی تھی پھر جب شارکہ اپنی آقا کا خصوصی پیغام لے کر تو والی غزنی نے کنیز کو مخاطب کرتی ہوئے کہا اس سے کہنا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سلطانی جاہو جلال کے یہ بھی مثال مناظر دیکھے اور اندازہ کرے کہ محمود کی شان کا فاتح ہے پھر جب کنیز شارکہ نے انتہائی غرور آمیز لہجے میں نگاہ خانم کو سلطان غزنی کا پیغام منتقل کیا تو نظام شاہ کی بیٹی کے ہونٹوں پر تبسم ابر آیا جب میں تیرے سلطان کو فاتح ہی تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیسا جشن فتح کیسی ہانگامہ آرائی اور کیسی شرکت نگاہ خانم کے لہجے سے بڑی عجیب بینیازی جلک رہی تھی کنیز شارکہ ایک معمولی عورت کا جواب سن کر چراخ پا ہو گئی نگاہ خانم آپ سلطان عالی مرتبت کی بلند اقبالی اور نسرتوں کا عمرانی سے حسد رکھتی ہیں اور یہی آپی کم نسبی اور کم ظرفی کی دلیل ہے سلطانی کنیز حق نمک ادا کرتے کرتے اپنے منصب سے گر گئی تھی چھپ خو جا شارکہ نگاہ خانم نے انتہائی برہم لہجے میں کہا اپنے اور میرے حفظ مراتب کا خیال کر کہ تو کنیز پیدا ہوئی اور غلامی کے اس رشمی کفن میں لپٹی ہوئی تہے مدفن چلی جائے گی اور غور سے سن کہ میں نے آزاد فضاؤں میں سانس دی اور اسی تمغہ آزادی کو اپنے سینے پر سجا کر زیر خاک کو سو جاؤں گی نگاہ خانم کی گرم گفتاری دیکھ کر کنیز سارکہ کا چہرہ اتر گیا تھا پھر جب وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس جانی لگی تو نگاہ خانم نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا اور آئندہ ادھر کا روخ نہ کرنا کہ تجھ جیسی بے زمیر کنیز مردان آزاد کے گروں میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے پھر جب کنیز سارکہ اپنی تحقیر آمیز گفتگو کا ذکر حضف کرتے ہوئے پوری رنگ آمیزی کے ساتھ نگاہ خانم کی گستاخی کی تفصیل بیان کی تو والی غزنی کا تابناک چہرہ دھوا ہو کر رہ گیا اور سلطان کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے تمام شہر کی قمدیلیں بجھ گئی ہوں اور جشن فتح یک آیا کسی ماتمی تقریب میں بدل گیا ہو جشن فتح کے رنگ دندلے پڑ گئے تھے مگرہ بھی مٹے نہیں تھے کہ ایک نئے فتنے نے پوری شدت کے ساتھ سر اوبارا سلطان محمود کو راجہ اننپال سے مصروف پیکار دیکھ کر غور کے حاکم محمد بن غوری اور ملتان کے حاکم دعود بن نصر نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا ان دونوں کا خیال تھا کہ ہندوں کے لشکر کسیر کے سامنے والی غزنی کو مکمل شکست ہو جائے گی اور پھر محمود اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ ان کی سردرش کر سکے سلطان کو دوران جنگ ہی محمد بن غوری اور دعود بن نصر کی بغاوتوں کا علم ہو گیا تھا مگر اس نے قصدن اس طرف توجہ نہیں دی محمود کا خیال تھا کہ اننپال کے شکست کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے اور والی غزنی کے خدمت میں معاذرتنا میں پیش کر دیں گے لیکن محمد بن غوری اور دعود بن نصر کا آخری وقت قریب آ پہنچا تھا اس لئے وہ گردش وقت کے قدموں کی تیز چاپ سننے سے قاسر رہے شوق حکمرانی انہیں اس شخص کے خلاف ورغلاتا رہا جسے اس دنیا میں صرف فتوحات کے لیے بیجا گیا تھا جب دونوں باغی ایک طبیل محلت کے باوجود اپنی اصلاح حال نہ کر سکے تو مجبوراً سلطان محمود نے غور پر حملہ کر دیا محمد بن غوری اپنے دس خزار جانبہ سپاہی لے کر والی غزنی کے مقابلے کے لیے نکلا پھر دونوں لشکروں میں بڑی خوفناک معارکہ آرائی شروع ہو گئی طلوب افتاب سے زوال افتاب تک گمسان کا اران پڑا غوری نے اس معارکے میں شجاعت و مردانگی کے ایسے جوہر دکھائے کہ سلطان محمود انتہائی کوشش کے باوجود اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکا انجام کار والی غزنی نے نئی جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سخت جان خریف کو دوکہ دے کر گریفتار کیا جائے حکم سلطانی کی گونج ختم ہوتی ہی غزنی کے لشکر نے دشمن کے فوج کے سامنے باگنا شروع کر دیا محمد من غوری محمود کی اس چال کو سمجھنے سے آجز رہا اپنی کوہتہ اندیشی کے باعث اس نے یہی سوچا کہ لشکر غور سے مقابلے کتاب نہ لاکر غزنی کے سپاہی راہ فرار اختیار کر رہی ہیں نتیجتاں غور کی سپاہیوں نے سلطان محمود کے اس فراری لشکر کا تعاقب شروع کر دیا اور جوش جذبات میں خود اپنی کودی ہوئی خندقوں کو بھی پار کر گئے پھر جب غوریوں کا لشکر کلے میدان میں آ گیا تو سلطان محمود نے اچانک اپنے گوڑے کی باگ پیر دی اور غنیم پر ایک زبردست حملہ کر دیا یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ غوری سپاہیوں کو سنبلی کی محولت بھی نہ مل سکی اور ان کی ایک بڑی تعداد دیکھتی ہی دیکھتے لکمہ اجل بن گئی یکا یک بساتھ الٹی تو یہ جنگ شام تک بیجاری نہ رہ سکی والی غضنی کے ایک جانباز دستے نے محمد بن غوری کو گریفتار کر کے سلطان محمود کے سامنے پیش کر دیا کیا میں نے تیرے گناہ سے ششن پوشی نہیں کی تھی سلطان محمود نے محمد بن غوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور کیا میں نے تجھے اتنی محولت نہیں دی تھی کہ تُو اپنے گناہ سے تائب ہو سکے محمد بن غوری کیا جواب دیتا وہ ندامت کے پسینے میں نہایا ہوا خاموش کڑا رہا اور کیا تُو نے اپنی اسی طاقت کی بنیاد پر سلطنت غضنی کو للکارا تھا آتش جلال کے اثر سے سلطان کا لہجہ جل رہا تھا تُو نے اپنی شر انگیزی کا انجام دیکھ لیا سلطان محمود نے محمد بن غوری سے پوچھا پھر دوسرے ہی لمحے والی غضنی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا مگر میں تیرے انجام سے مطمئن نہیں ہوں ابھی بہت رسوائیاں باقی ہیں جو ان قریب تیرہ مقدر بن جائیں گی محمد بن غوری اپنی اس بیعزتی کو برداشت نہ کر سکا وہ فطرتا ایک غیرتمند انسان تھا مجبورا اس نے سینکڑوں درباریوں کی موجودگی میں ایک قیمتی ہیرہ کھا لیا جس کی زہریلے اثرات سے اس کی دل و جگر اور دیگر آزائے رئیسہ خون ہو کر مو کے راستے بہنے لگے اور محمد بن غوری نے والی غضنی کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی اپنے حریف کا یہ انجام دیکھ کر سلطان محمود لرز گیا اور انتہائی پر سوچ لہجے میں با آواز بلند کہنے لگا اے اللہ میں اس حرام موت سے تیری پناہ مانتا ہوں اس کے بعد محمد بن غوری کا علاقہ سلطنت غضنی میں شامل ہو گیا پھر اسی سال سلطان محمود بڑے کا حیرانہ انداز ملتان کی طرف بڑھا حاکم ملتان دعود بن نصر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بار سلطان محمود اسے معاف نہیں کرے گا مجبوراں وہ اپنی سپائیوں سے آخری کترہ خون تک بہا دینے کا عہد لے کر والی غضنی کے مقابل صف آرہ ہوا مگر شکست و رسوائی اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی اس لئے بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا دعود بن نصر کے سلسلے میں سلطان نے بطور خاص اپنی سپائیوں کو حکم دیا تھا کہ حاکم ملتان کو زندہ گریفتار کیا جائے جب ملتان کی فوج کو شکست ہوئی تو دعود بن نصر نے فرار ہونے کی برپورش کوشش کی مگر سلطانی غضنی کے جاننسار سپاہی کسی عقاب کی مانند اس پر جپٹے اور پھر حاکم ملتان کو گرام بر زنجیرے پہنا دی گئیں اس زنگ میں بہت سے قرامتہ تہہ تیغ ہوئے بیشمار گمراہوں کو ہاتھیوں کے ذریعے پامال کرایا گیا اور لا تعداد فتنگروں کے دست و پا کٹ دیئے گئے والی غضنی کی طرف سے تشدد کا یہ انتہائی سنگین مظاہرہ تھا اس موقع پر سلطان محمود بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر پکار اٹھتا تھا اے رب کریم تو خوب جانتا ہے کہ تیرا بندہ محمود ظالم و صفاق نہیں ہے مگر ان ستمگروں نے تیرے دین حنیف پر بڑے مظالم ڈائے ہیں اس لئے یہ عبرتناک انجام کو پہنچے اب محمود کو ملتان پر مکمل غلبہ و اختیار حاصل تھا کرامتہ کے فتنے کی بیخنی سے محمود کو ناقابل بیان خوشی حاصل ہوئی تھی اس لئے غضنی پہنچ کر اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی نئی فتح کا جشن منایا اور دعود بن نصر کو تاریخ زندان کے حوالے کر دیا جہاں اسے روزانہ نئی نئی عذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا پھر جیسے ہی جشن فتح کے ہنگاں میں سرد ہوئے محمود نے اپنے سیاسی مشہروں کا ایک خصوص اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں صرف ایک ہی مسئلہ زیر غور تھا کہ راجہ انانپال بار بار معافی مانگنے کے بعد اپنا اہد کیوں توڑ دیتا ہے بہت دو غور و فکر کے بعد سلطان کے سیاسی مشہر ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور ان سب نے بیق زبان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا سلطان زیشان ہماری ناکس رائے میں تانیسر کنوج اور مہاجن کے راجہ ہی اس فساد کی جڑھیں یہی فتنہگر بار بار انانپال کو بغاوت پر اکساتے ہیں والی غزنی بہت انہماغ سے اپنی مشہروں کی گفتگو سنتا رہا بے شک سلطان زیشم نے تائید غیبی کے سہارے قرامتہ کے خوفناک فتنے سے نجات حاصل کر لی مگر تانیسر مہابن اور کنوج کے پندت بھی قرامتہ سے کم خطرناک نہیں سلطان کے ایک مشہر ابو ریحان سلطان نے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا بالآخر چار سو دو ہجری میں سلطان محمود نے تانیسر پر فوج کرشی کا مصمم ارادہ کر لیا اس حملے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تانیسر کا راجہ انانپال کے ساتھ مل کر دو بار پیشاور پر حملہ اب رہو چکا تھا تانیسر اور دہلی کی سرحدیں انانپال کی علاقے پنجاب کی مشرقی سرحد سے ملتی تھی اس دغرافیائی صورتحال کے پیش نظر پنجاب سے گزرے بغیر تانیسر پر لشکر کرشی ممکن نہیں تھی نتیجہ تنوالی غزنی نے پنجاب کے حاکم کے نام ایک مختصر خط تحریر کیا انانپال ہم نے بہت غورخوص کے بعد تیع کیا ہے کہ تانیسر اور دہلی کو بھی اپنی سلطنت کی حدود میں شامل کر لیں اس لئے ہم تجھے قبل از وقت خبردار کرتے ہیں کہ لشکری سلطانی تیرے علاقے سے ہو کر گزرے گا اب تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تُو اپنے آدمی ہماری سپاہیوں کے ہمراہ کر دے تیرے سپاہی اس اجنبی راستے پر لشکر سلطانی کی رہنمائی کریں گے تاکہ انجانے میں تیری مملکت کی حدود کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اپنے مکتوب کے آخر میں سلطان محمود نے حاکم پنجاب کو تنبیح کرتے ہوئے لکھاتا انانپال ہم اپنی سیاست کے اسرار و رموز کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے مگر تجھے قصدن عفاہ اہد کا آخری موقع فراہم کر رہی ہیں کہ اس کے بعد تیرا کوئی امتحان نہیں ہوگا راج انانپال کے تمام سرکش اور مفسدانہ جذب دم تھوڑ چکے تھے اس لئے مکتوب سلطانی پڑتی ہی اس نے اپنے چوٹے بائی کی قیادت میں دو ہزار سواروں کا ایک دستہ پشاور کے مقام پر بیج دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ اس سفر میں والی غزنی کے ہمراہ رہے اور لشکر سلطانی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دے پھر افواج غزنی برک رفتاری کے ساتھ پنجاب کی علاقے سے گزرتی رہیں اور انانپال لاہور کے محل کے ایک گوشے میں خاموش پڑا اپنی بیچارگی کا ماتم کرتا رہا تانیسر برہمنوں کی سازش کا مرکز تھا اور اسی مقام پر تمام ہندوستان کے پندت جمع ہو کر سلطنت غزنی کی بربادی کے منصوبے بنایا کرتے تھے سلطان محمود کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ہندوستان کے تمام بدھ پرست اس سہر کے ایک مندر کو اپنی جان قرار دیتے ہیں تانیسر کا یہ مندر بہت قدیم ہے جس میں بڑے بڑے بدھ رکھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے بدھ کا نام جگ سوم ہے جگ سوم کے متعلق ہندووں کا عقیدہ تھا کہ اس بدھ کا وجود اسی وقت ظہور میں آیا تھا جب دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا جگ سوم کے حوالے سے برہمنوں نے ہندوستان کے سادہ لحب باشندوں کو یہ بھی یقین دلایا تھا کہ جو شخص اس بدھ کے سامنے خودکشی کر کے مر جاتا ہے اسے دوسری دنیا میں نجات حاصل ہو جاتی ہے غرض جگ سوم کے بارے میں اس قسم کی بشمار گمراہ کند روایت مشہور تھی جنہیں سن کر والی غزنی کا خون کھول اٹھا تھا تانیسر پر حملے سے پہلے خود راجہ اننپال نے بھی والی غزنی سے درخواست کرتی ہوئے ایک خط تحریر کیا تھا میں آپ کے حکم کی تعمل کی غرض سے اپنے چوٹے بائی کو حضور والا کے خدمت گزاری کے لیے بھیج رہا ہوں مگر اس کے ساتھ یہ التجاب بھی کرتا ہوں کہ تانیسر کا مندر اہل ہند کی بہت بڑی عبادتگاہ ہے اگرچہ آپ کا مذہب بتوں کی وجود کو برداشت نہیں کرتا لیکن تانیسر کے مندر کے سلسلے میں میری آجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس کو طاقت و تاراج نہ کریں اور اس کی عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں مقامی اور گرد و پیش کے جاگرداروں سے طلب کر لیں مجھ حقیر کی رائی یہی ہے کہ یہاں کی ریایہ کو اپنے خراج گزار بنا کر اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں خط کے آخر میں راجہ اننپال نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اگر اس بندہ ناچیز کی یہ درخواست قبول کر لی گئی تو شکریہ کے طور پر مقررہ سالانہ خراج کے علاوہ آپ کا یہ غلام ہر سال پچاس ہاتھی اور دیگر بیش قیمت اشیاء سلطان معظم کی نظر کرے گا محمود نے راجہ اننپال کے تحریر آمیز خط کے جباب میں صرف اتنا لکا کہ ہمیں بد فروشی کی ترغیب نہ دے اور بدترین تجارت کے عداب نہ سکا کے ہم صرف مجاہد ہیں کوئی ساہوکار نہیں جب سلطان محمود کے حملہ آور ہونے کی خبر راجہ دہلی کے کانوں تک پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلی کی تیاریاں کرنے لگا پھر اس نے فوراں ہی ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ خبر گشت کرا دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر ہندوں کے مشہور مندر تانیسر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اگر ہم نے قبل از وقت اس سے علاوہ بلاخیز کو روکنے کی تدبیریں نہ کی تو اس لٹیری کے خوندریزیوں سے کوئی محل کوئی جنپڑی کوئی سمرات کوئی سپاہی کوئی جاگردار کوئی مزدور کوئی برہمن اور کوئی شودر محفوظ نہیں رہ سکے گا